بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امیدے کے سب قریر سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میرے مزے مزے کے کھانے دیکھ رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تھوڑی سی بہت مختلف ڈش ہے بن پراتھے اور کھڑے مسالے کا قیمہ کھڑے مسالے کا قیمہ میں پہلے بھی بنا چکیوں لیکن میں نے پراتھے بنایا تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ میں دوبارہ سے بناتی ہوں جو کہ بہت مزے کے بہت ٹیسٹی بنے تھے چلیں اس کو دیکھتے ہم کس طرح سے بناتے ہیں آچھا دیکھیں میں پاس قیمہ ہے یہ ہاف کیجی قیمہ ہے بلکل واش ہوا وہ ہے بس میں نے اس کو کھڑھائی میں ڈالا کیونکہ یہ کھڑے مسالے کا ہے تو اس میں ہر چیز جو ہے وہ کٹ کے جائے گی اور ثابت جائے گی میں نے یہ قیمہ رکھا کھڑھائی میں اور ساتھی میں نے اس میں پیاس ہے قریباً دو ادھر لسن ہے اور یہ ادھرک ہیں جو میں نے بارک بارک کٹ لیا ہے یہ سب ایک ساتھ اس میں چلا جائے گا اور ساتھی میں نے تین ٹیمارٹر لیے تھے ٹیمارٹر ذرا ریڈ کلر کے تھے بھول یہ زیرہ ہے بھوناوہ اور یہ گرم مسالہ ہے دالچینی ہے ثابت گول مرچے ہیں اور دھنیا ہے نمک ہے یہ سب میں نے تھوڑا تھوڑا سا لے لیا تھا اور یہ مرچے ہیں تقریباً چھے سے ساتھ ہیں جن کو میں نے توڑ لیا تھا یہ سارا اس میں چلا گیا اچھا اوائل میں نے لیا ہے چار میں لے رہی ہوں بڑے والے جو سالن نکالنے کے چمج ہوتے ہیں اس سے میں چار جو ہے اس میں بھر کے ڈالوں گی اگر مجھے کم لگے گا تو میں پھر بات میں اور ڈالوں گے ابھی میں نے اتنا ہی ڈالا ہے اچھا اس کو اچھے سے مکس کیا اب اس میں کچھ نہیں جائے گا بھی پھل حال اور باقی اب میں اس کو چولے پہ رکھتی ہوں اور اس کو میں پانی نہیں ڈالوں گی کیونکہ قیمہ واش ہوا ہوا تھا اور باقی ٹیمارٹر بھی پانی چھوڑتا ہے اور قیمہ میرا مشین کا نکلا ہوا تھا دیکھیں یہ میں نے بغیر پانی کے قیمہ جو ہے یہ بلکل تیار کر لیا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا قیمہ تیار ہوں گے میں نے اس کو صرف ڈھک کے رکھ دیا تھا یہ آدھے گھنٹے میں ہمارا قیمہ almost done ہو گیا اب میں نے اس میں صرف دو سے تین ہری مرچیں بیچ میں سے کٹ کر کے ڈال دی ہے کیونکہ گول مرچیں بھی بہت تیز ہیں اور گرم مسالہ بھی ڈالا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس میں زیادہ اس مرچیں نہیں ڈالی ہے ساتھی میں نے اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا یہ ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے اب پھون لوں گی کیونکہ باریک قیمہ ہے تو پانی کی تو ضرورت نہیں تھی پانی تو خود ہی اس میں اچھا خاصا قیمہ نے چھوڑا اور آنٹی مارٹر نے اچھے یہ ہمارا قیمہ ماشاءاللہ سے دیکھیں بلکل اب تیار ہو گیا ہے میں نے اس کو اچھے سے بھون بھی لیا ہے اب میں اس کو ایک سائٹ پر رکھتی ہوں اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پراتھوں کی طرح اچھے یہ آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ میں نے میدہ لیا تھا اس میں ایک ٹیبل سپون چین ہی ڈالی ہے میں نے بھر کے اور ساتھ ہی اس میں میں نے سوڑا ڈالا ہے ہاپ ٹی سپون سے بھی کم بہت تھوڑا سا اس کو اچھے سے مکس کیا نمک ڈالوں گے ساتھ اس کے میں اور نمک ڈالنے کے بعد یہ ایک کپ دودھ ہے اب میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی دیکھتی ہوں کہ کتنا لگتا ہے دودھ ہمارا پورا جو تھا وہ لگ گیا تو اس کے بعد میں نے پانی لیا کیونکہ مجھے ابھی اس کی اور ضرورت تھی تو وہ ایک کپ پورا دودھ چل گیا اب یہ پانی بس پانی اس میں ہاف ایک کپ گیا ہے زیادہ نہیں گیا اچھا ہمیں اس کو بالکل سوفٹ سا ڈو بنانا ہے سخت نہیں بنانا ہے اچھا اب میں اس میں اس کو ہو گیا تھا اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے میں نے آئل لگا کے اس کو رکھ دیا ہے اچھا دیکھیں یہ میں نے آئل لگا کے 15 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اب میں نے اس کو نکال لیا ہے ہمیں کاؤنٹر پہ نکال کے اس کو تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا وہ کروں گی بس لوں گی کیونکہ پاراٹو کا آٹا ہے اور اس میں گھی زیادہ جائے گا تو اس کو تھوڑا سا ہمیں سوفٹ بنانا ہے اس کو 5 سے 6 منٹ تک آپ کو اس طرح سے کرنا ہے آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا اور بہت آپ کو پسند آئے گا آپ تو یہ ہر جگہ جو ہے ہر چینل پہ بنا رہے ہیں لوگ تو میں نے سوچا کہ میں بھی چلے آپ لوگ کو پہ ساتھ شیئر کرتی ہوں کوئی مشکل نہیں ہے بنانا سانے ہاں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بنانے میں لیکن ظاہر ہے کوئی کام مشکل نہیں ہے جب آپ حمد کرے تو ہر کام ہو جاتا ہے اچھے زیادہ تر جو ہیں لوگ چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں لیکن مجھے قیمہ اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ تو میں نے قیمہ سے بنایا ہے یہ دیکھیں میں نے بتایا آپ کو کتنا سو پرانٹا میرا ہے چلے اب میں نے اس کے ٹو پیس کر لیا ہے ایک میں نے رکھ دیا ہے اب ایک کو میں کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بناتی ہوں اور دیکھتی ہوں ایک میں کتنے پیڑے نکلتے ہیں یہ پانچ پیڑے ایک میں نکلے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے پیڑے ہمارے بن گئے ہیں میں نے دوسرا والا بھی لے لیا تھا اس سے بھی میں نے بنا لیا تھے تقریبا یہ ہمارے آٹھ پیڑے بن گئے ہیں اس کو میں آئل لگا کے رکھ دوں گی تاکہ یہ ڈھل جائے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھا آئل ہی سے بنیں گے اس میں خوشکی بلکل بھی نہیں جائے گی ابھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو بیلا ہے بلکل پتلا بیلا ہے اس کو یہ دیکھیں آپ کو اس طرح سے اس کو موڑنا ہے اس پہ میں نے آئل لگا دیا تھا اور آئل لگائیں گھی لگائیں لیکن میں نے گھی لگائے تھا اچھا کوئی اس کی خاص شیف نہیں ہے کہ آپ وہ کہیں کہ یہ پتلا ہے یہ تھوڑا سا بیچ میں سے پھڑ گیا تو کوئی سکیب ہو نہیں ہے اب ہم اس کو اس طرح سے بل دے رہے ہیں اس طرح سے فولڈ کر لیجئے ایک طریقہ میں آپ کو اور بتاؤں گی فولڈ کرنے کا کیونکہ ظاہر ہے اس میں گھی زیادہ لگا ہے تو یہ بہت زیادہ چکنا ہو رہا ہے تو یہ سلپ بھی ہو جاتا ہے ہاتھوں سے آپ اس کے شیپ میں مچ جائیے گا بس اس کو اسی طرح سے بنا کے رکھ دی جائے گا تاکہ جب یہ ڈھل جائیں گے نا تو پھر بلکل اچھی شیپ میں آ جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے بن گیا نا اب میں ایک اور دکھا رہی ہوں آپ کو اب اس کو اس طرح سے ڈبل کر کے فولڈ کر لیجئے اور تھوڑا سے اس کو اس پہ ہاتھوں سے اس کو کریں دیکھیں بل دیجئے اور اس کو اس طرح سے بھی فولڈ کر لیجئے کیونکہ ایسی بھی لچھے بنتے ہیں براتھے میں اور اب ہم اس کو نیچے سے فولڈ کر دیں گے یا اوپر سے کر دیجئے میں نے اوپر سے کر دیا نیچے سے بھی کر دیتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا ایک اور تیار ہو گیا ہے اچھا اب میں نے ایک پین لیا ہے اس میں تھوڑا سا آئل لگایا ہے ابھی زیادہ آئل نہیں لگایا ہے میں تھوڑا سا ہی لگایا ہے اچھا اب اس کو بہت ہمیں پتلا نہیں بنانا ہے کیونکہ بنت فراتھے ہیں تو یہ بنت کی شیپ میں ہوں گے کیونکہ یہ میں نے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ اچھے سے ڈھل گئے جب وہ ڈھل جاتے ہیں تو پھر آسان ہوتا ہے بنانا یہ دیکھیں اب اس کو ابھی آپ ہلکی آج پر رکھئے گا بہت زیادہ سلو نہیں لیکن درمیانی آج پر رکھئے گا تاکہ یہ آرام سے نیچے سے سیکھ جائیں کیونکہ یہ موٹے بھی ہیں تھوڑے سے تو اچھی طرح سے اندر تک ہمارے سیکھ جائیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آ گیا نیچے سے یہ کم سے کم ایک پراتھیں دلنے میں اس کو پرائی کرنے میں کم سے کم دس منٹ لگتے ہیں اگر تیز پر رکھیں گے تو وہ پھر اوپر سے ہو جائیں گے اندر سے بلکل ہی کچھے رہیں گے جو کھائیں نہیں جائیں گے یہ دیکھیں اس کو اب ہلکا سا دبا کے میں نے اس میں تھوڑا گھی ڈال دیا تھا جو آپ کو دکھا نہیں سکی میں اب اس کو ہلکے سے پریس کریں گے ہمارے اور اچھے سے نیچے سے بلکل ہو جائیں کلر اچھا آ جائے ان کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے ہمارے پراتھیں تیار ہو گئے ہیں بند پراتھیں اب میں آپ کو اس کو قیمہ بھی ہمارا اولموست تیار ہے جس میں میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ادرک اور ہری مرچے میں نے نہیں ڈالی تھی اس لیے کہ میں ڈال چکی تھی تو بہت تیز ہو جاتی تو اس میں یہ ذرا سی ادرک ہی میری فریزر کی ادرک ہوتی ہے اور یہ لیمن ہے اس سے میں نے اس کو گارنش کیا ہے اور دیکھیں یہ سارے پراتھیں ہمارے تیار ہو گئے بہت مزے کے بنے تھے بہت ٹیسٹی تھے تو آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اس کے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ کیسے بنے ہیں اور آپ لوگوں پسند ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچائے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ